اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ کہتے ہیں کہ کم سونا کونسی عبادت ہے جو ہی اندھیرہ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر آدھی شب تک اس دنیا میں جنات کی محفلیں لگتی ہیں اور آدھی شب کے بعد فرشتوں اور پاکیزہ ارواح کا نزول ہوتا ہے تب وہ جنات کی محفلیں درہم برہم ہو جاتی ہیں آدمی جب سوتا ہے تو اس کا نفس جسم سے نکل کر ان محفلوں کو ڈھونٹا ہے اور اپنی غزہ حاصل کر لیتا ہے اگر آدھی رات تک انسان جاتا رہے تو پھر سونے کے بعد نفس کو شیطانی محفلیں نہیں ملتی جس سے وہ خوراک حاصل کرے یہی وجہ ہے کہ آدھی شب سے پہلے خوابوں کا تعلق شیطان سے ہی ہوتا ہے رمضان شریف میں تراویح کے احتمام کا مقصد بھی یہی ہے کہ آدھی شب تک انسان جاتا رہے تاکہ نفس جسم میں قید رہے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے تمہارے اندر کے نفس کو بند کیا جاتا ہے تاکہ باہر سے اس کی ناری خوراک اندر داخل نہ ہو سکے اس کے لیے ہر روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ رمضان میں کم کھائے اور رات کو کم سوے اور باتیں بھی کم کرے ہر وقت کی عبادت کا رات سیکھے یعنی پاس انفاس یا ذکر قلب کرے جس طرح افسر کا ٹی اے ڈی اے عام ملازم سے زیادہ ہوتا ہے اسی طرح مسلمان سے زیادہ فائدہ مومن کو روزے سے حاصل ہوتا ہے اور ولی کو مومن سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے رمضان کا مہینہ برکتوں والا مبارک مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات کی بارش اس ماہ دنیا پر برسنا شروع ہو جاتی ہے رحمت گناہگاروں کی بخشش کے لیے ہے انوار سے مومنین کے قلوب جگمگاہ اٹھتے ہیں اور تجلیات سے ولیوں کے مراتب بلند ہوتے ہیں اس ماہ مبارک میں ایک طاق رات سب کے لیے آتی ہے جس میں روحیں فرشتے اور حضور پاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں یہ روحیں اور فرشتے زمین پر اتر کر سنتے اور دیکھتے ہیں کہ اس طرح جہاں بھی کوئی عبادت میں مصروف ہو اس کے لیے دعا کریں لیکن جس طرح منافق دل قرآن سے فیض حاصل نہیں کر سکتے اسی طرح سے غستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت اور دعاوں سے مستفیض نہیں ہو سکتے